ڈاک کریٹیوٹی بیٹا پروگرام آج کل بہت اچھے خاصے پیسے دے رہا ہے اور ہر دوسرا بندہ ٹک ٹک سے پیسے کمانا چاہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے اب تک بہت سی ویڈیوز دیکھ کے یو ایسے کے ٹک ٹک اکاؤنٹ بنائے ہوں گے انہیں منٹائز پر کروا لیا ہوگا کرائیٹریہ پورا ہو جاتا ہے منٹائز ہو جاتا ہے ویڈیوز بھی واضل ہو جاتی ہیں بہت جب بات آتی ہے پیسے نکلوانے کی تب پرابلم کیا آتا ہے یو ایسے کے اکاؤنٹ میں کہ آپ کے پاس ٹیکس ویریفکیشن نہیں ہوتی آپ ٹیکس ویریفائیڈ نہیں ہوتے زیادہ اسی باتیں نہ تھا آپ کے پاس یو کے میں کوئی کمپنی ہے اور نہ ہی آپ یو گیس پرسن ہیں جس وجہ سے آپ وہاں کے ٹیکس ویریفائی نہیں کر سکتے شروع شروع میں تو جگاڑ لگ جاتا تھا لوگ اپنے ایڈی کر کے کچھ ہنسے ڈال کے یا رینڈم نمبر ڈال کے ویریفائی کرتے تھے پیمٹس آ جاتی تھی بہت اب ٹیک 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 کا سسٹم اتنا سٹرانگ ہو چکے کہ یو ایسے کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو ہر حال میں یو ایس کے سیٹیزن کا ہی ٹیکس نمبر ایڈ کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ کو پیمٹس ملتی ہیں تو پریشانہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا بھائی ہے نا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوکے کا ٹیک 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 اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں چاہے آپ موبائل یوزر ہیں چاہے آپ کمپیوٹر یوزر ہیں نہ تو میں آپ کو وی پین ریکومنٹ کروں گا اور نہ ہی میں کہوں گا کہ آر ٹی پی لے لیں یار فلا چیز لے لیں آپ کو سارا کام فری میں ہو جائے گا اور بالکل فری میں آپ جتنے چاہیں ہوترے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یوکے میں اور فرانس میں یورپے اکاؤنٹ پرانے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نمبر ون تو منٹائزیشن آن ہو جائے گی اور نمبر ڈو آپ وہاں پہ پائینئر اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں ایک تو وہاں پہ ٹیکس کا جھنجڈ نہیں ہے وہاں پہ ٹیکس کا آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یورپ میں آپ اپنا پینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں مینز آپ اپنا پائینئر اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹ جیز کیش ایزی پیسہ میں پیمٹس ریسیب کر سکتے ہیں کیونکہ ساری ایزی پیسہ نہیں جیز کیش میں ریسیب کر سکتے ہیں بیکوز پائیونیر کا اکاؤنٹ آپ کے جیز کیش کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں تو آپ کے اپنی کمائی ہوئی ساری انکم آپ جیز کیش سے نکلوا سکتے ہیں تو چلیسی بینہ ٹائم کو آئے جلدی سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹک ٹک اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک آپ کو کیا کرنے ہے gologin.com پہ آ جائنے اس سوفیر کو آپ نے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینے یہ بڑا چھوٹا سا سوفیر ہے دوستو ایم بی کا اور یہ آپ کو بالکل اس کی پرائسنگ ہے بڑی بیسک سی اس میں اگر آپ پروفیشنل لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے یہ پلان ہے باٹ ہمیں صرف یہ فری بلا پلان چاہیے جس میں آپ تین پروفائلز بنا سکتے ہیں آپ فری بلان یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اگر آپ موبائل یوزر ہیں تو موبائل میں ان کی پلی سٹور سے ایپ آپ کو گو لاؤگ ان کے مل جائے گی سمپلی آپ نے گو لاؤگ ان سرچ کرنا ہے گو لاؤگ ان انڈرویڈ اور آپ کو یہاں پہ پلی سٹور پہ ان کی ویب سٹ ایپ مل جائے گی آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر موبائل سے کام کرنا ہے تو آپ گو لاؤگ ان موبائل یوز کر لیجئے گا اور اگر کمپیوٹر سے کرنا ہے تو آپ نے گو لاؤگ ان کا کمپیوٹر ورجن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ کچھ آپ کے پاس انٹرفیس اس طرح کا ہوگا میں آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں میرے پاس آلڑی انسٹالڈ ہے جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پہ لاؤگ ان کر لیں گے آپ کو پہلے یہ ساتھ دن کا ٹرائل دے گا ساتھ دن کے بعد بھی آپ تین پروفائلز بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں فیلن میرے پاس کوئی پروفائل نہیں ہے آپ یہاں پہ ایڈ پروفائل پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نام رکھ لیں فور ایکزمپل میں کہتا ہوں ٹک ٹاک اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایک آپشن ہے ایڈاؤٹ پروکسی گو لاؤگ ان پروکسی اور یور پروکسی آپ یور پروکسی میں جا کے یہاں پہ اپنی خود کی پروکسی سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایڈ ٹی ٹی پرو فائف اگر آپ نے بائی کی ہے آل سو آپ فری پروکسی لے سکتے ہیں اور کسی بھی کنٹری کی یو ایسے کینیڈا یوکے کی لے سکتے ہیں لائکہ میں یونیٹڈ کینڈم چاہیے اور دوسرا آپ جب بیٹا فیز میں ہوتے ہیں ٹرائل میں گو لاؤگ ان آپ کو خود کو پریمیم پروکسی بھی دیتے ہیں تو بیٹا فیز میں آپ اسے لے سکتے ہیں ملہب آپ کے ٹرائل میں ہی آپ کو مل جائے گا آپ یہاں پہ سیمپل آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو میں یونیٹڈ کینڈم کا بنانے لگا ہوں تو مجھے یہ چاہیے ڈیٹا سنٹر کی پروکسی میں جیسی چیک پروکسی کروں گا تو میری پروکسی مل جائے گی اور یہاں پہ مجھے دیکھیں انہوں نے 0.49 جی پی فری کریٹ دیا تھا جس میں سے 0.45 میں یوز کر چکا ہوں تو ابھی خیر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں 350 ہم بھی کافی ہے تو آپ نے سمپل کریٹ پروفائل کرنا ہے جیسی آپ کریٹ پروفائل کریں گے تو یہ کیا کرے گا آپ کے پاس پروفائل بناتے گا موبائل میں بھی سیم ایسے ہی ہے ابھی آپ اسے رن کریں کوئی وی پی این نہیں ہے کوئی پیڈ سافتوی نہیں ہے بالکل فری والی چیزیں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ اگر میں ہورڈ ڈاٹ نیٹ سرچ کروں اور آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے میرے کمپیوٹر میں میرا ہی انٹرینٹ چل رہا ہے پر یہاں پہ یوکے کی آئی پی میرے پاس آ رہی ہے دیکھیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں without any tension ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس یہ بن جائے تو آپ نے سمپل یہاں پہ اسی براوزر میں ٹک ٹک ڈاٹ کوم پہ چلے جانے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ ٹک ٹک ڈاٹ کوم اس میں اوپن کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی میں اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میرے اپنے کمپیوٹر کا جو آئی پی ہے وہ ابھی بھی وہ ہی ہے پاکستان والا ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستانی آئی پی اور پاکستانی انٹرینٹ چل رہا ہے میرا ٹھیک ہے یہ میرے پاس میرے کمپیوٹر کا براوزر چل رہے اور یہ یہاں پہ میرے پاس جو چل رہے یہ گو لوگ ان کا چل رہے میں اسے سپٹال کرتا ہوں کنٹینیو آئیز گسٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ فالوینگ پہ چلا جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ گوھروں کی ویڈیوز ریکمینڈ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ یہ سارا انگلیش اکاؤنٹ ہے ابھی ہمیں اسے بنانا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے تو بڑا سمپل ہے کہ آپ یہاں پہ لوگ ان پہ کلک کریں اور نیچے یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دیں اور آپ نے یوز یور فون اور ایمل پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برت وہ ڈالنی ہے جو آپ کے اپنی ڈیٹ آف برت ہے آپ نے جس آئی ڈی کارڈ سے ویریفائی کرنے وہ ڈیٹ آف برت چاہیے آپ کو اور دوسرا موبائل نمبر نہیں تو آپ سمپل ایمل سے یہاں پہ سائن اپ کر سکتے آپ کو ایک ایمل چاہیے تو میں جلدی سے ایک ایمل کر لیتا ہوں پھر یہی سے کنٹینیو کر جی تو میں نے ایمل بنالیا ہے آپ پہ اپنا ایمل پہلے اپنے ذہر اسی باتیں بنایا ہوگا میں نے ابھی بنایا ہے تو میں یہاں پہ وہ ڈیٹ آف برت آپ نے اٹھ کرنی ہے جس آئی ڈیٹ آف برت سے ویریفائی کروانا چاہتے ہیں آپ نے ہمیشہ اس آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ آف برت دینے جس پہ ہم ویریفائی کروانا چاہتے ہیں تو میں نے بسیکلی ایمل بنائی ہے بکوز جی میل جو ہے وہ ہمیں ایک لیمنٹ تک ایمل بنانے دیتے تو آپ ایک کیا کیجئے ایمل کی ایمل بھی بنا سکتے ہیں یاہو کی ایمل بھی بنا سکتے ہیں there is no issue آپ کوئی بھی ایک ایمل ایڈریس آپ کو چاہیے تو آپ وہ ہی ایمل ایڈریس یہ میں چاہیے رلیو تنگی کا باعث نہ بنے تو جیسی میں نے ایمل بنایا تو یہ میرے پاس آٹلوک ہے یہاں پہ میرے پاس ایمل آ چکے ٹھیک ہے مجھے سمپلی یہاں سے کوپی کرنے اور کوڈ ویریفائی کر کے نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسی میں کوڈ کو ویریفائی کروں گا تو یہ مجھے یہاں پہ کہے گا یوزر نیم آپ چاہیں تو ابھی یوزر نیم سیٹ کر سکتے ہیں اثروائز ہم بعد میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ریکمنڈ آپ کو یہی کروں گا کہ آپ اس کو شروع میں ہی سیٹ کر دیں بعد میں پھر چین کر لیجئے گا لاؤگن کرنے کے لیے یہ بہت کام آتا ہے تو میں اس یوزر نیم کو یہاں پہ سائن اپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لیں جی ہمارا ٹک ٹک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہم نے کوئی زور نہیں لگایا کوئی اس میں ایکسٹر چیز نہیں کی ٹھیک ہے ہم نے کچھ ایکسٹر نہیں کیا جس فری کی ایک اپلیکیشن کو استعمال کیا اور اس سے ہم نے اکاؤنٹ بنائے اور آپ فری میں اس پہ ہیزی لی آپ ایک اکاؤنٹ ایک ایمیل کے ساتھ وہاں پہ اگر سائن اپ کر لیتے ہیں گو لاؤگن پہ تو آپ ہیزی لی ایک ایک ایمیل کے ساتھ اس پہ پچیس تیس اکاؤنٹ بھی بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں ہر مرد کو آپ نے نیو پروفائل بنانی ہے پرانی ڈیلیٹ کر کے اور آپ نے نیا اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو اب زیادی سی بات ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ یوکے کہہ بھی یا نہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایمولیٹر میں میں نے ٹک ٹاک اپن کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستانی میں دیکھتا ہوگا پاکستانی آئی پی کیونکہ موبائل میں چل رہا ہے تو میں یہاں پہ وہ والا اپنا یوزر نیم پیسٹ کروں گا اور پاسورٹ جو میں نے دیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ڈرائی اٹ موبائل میں بھی یوز گئے سکتے ہیں میں یہاں پہ ایمیل کے اس کو کیا کہتا ہوں ایک منٹ فارگیٹ نہیں انٹر پاسورٹ لاغن کرنا ہے ہمیں وہ فارگیٹ پہ چلا گیا تھا تو کبھی کبھی یہ ڈبل کلک ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یور اکاؤنٹ لاغنن ہمارا اکاؤنٹ لاغن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں کہتا ہے پرسنلائز ایڈز کو آپ سلیکٹ کر لیں اور باقی چیزیں تو ہمیں اس کو فل سکرن کرتا ہوں یہاں پہ مائی پروفائل پہ کلک کر دیں پروفائل پہ کلک کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہمارا آگ دیکھتے ہیں یا پہ بیلس کا آپ کو بٹن مل گیا کریٹر ٹول پہ کریٹر ٹول پہ چھلے جائے تو یہاں پہ کریٹیویٹی بیٹا پروگرام آپ کو مل رہا ہے ورک ویٹ آرٹسٹ مل رہے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہمیں صرف اس پہ ایک دو دن سکرولنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کر دینا ٹھیک ہے تو یہ مونٹائزیشن کے لیے ریڈی ہے تو بہت آسان ہے آپ چاہے موبائل سے بناتے ہیں یا ادھر موبائل سے بناتے ہیں یا پھر ویب سے بناتے ہیں آپ کی مرسی ہے آپ کو صرف گو لاغ ان ساوٹفر انسٹال کرنا موبائل میں اور اگر کمپیوٹر پہ ہے تو کمپیوٹر میں کر لینا ہے اور آپ نے بنانے ہے اس کے بعد آپ ایک دو دن گیاں پہ اس پہ کام کریں اور اس کے بعد سے آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اتنا ایسا کام تھا کہ ٹک ٹوک پہ یوکے کا اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں سیم ایسے ہی آپ فرانس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سیم ایسے ہی آپ یو ایسے کا بھی بنا سکتے ہیں بٹ آپ کو ریکومنڈ ہم یہی کریں گے کہ آپ یوکے کا اکاؤنٹ بنائیں اور فرانس کا بنائیں تاکہ آپ لوگ اپنا پینک اکاؤنٹ یوز کر سکیں کیونکہ بہت سے بچوں کے بہت پروپلمز آ رہی تھے کہ سر پی پال نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکس انفو نہیں ہے تو بھئی یوکے کا اکاؤنٹ بناو صرف آئی ڈی کارڈ آپ کا پاکستانی چاہیے ہوگا آپ وہاں پہ